موسیقی جنابی حالی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یہ ہے شان افطار دوہزار چوبیس کا آج کا دوسرا نشریہ اور یہ ہے یعنی کہ ہمارا کوئس کا مقابلہ جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں اپنی بات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی علم میں ادافہ کر سکیں اور ہستے کھیلتے کچھ دو چار باتیں ہم شیئر کر لیں ذرا تھوڑا انجوائی بھی کر لیں اور تھوڑا ہست کھیل بھی لیں اور کچھ دو باتیں جان بھی لیں ہمارے آج کے دو تین پارٹسپنٹس ہیں اے بی اور سی پارٹسپنٹ اے ہیں ارفان احمد صاحب سر السلام علیکم علیکم السلام کیسے مزاد ہے الحمدلللہ کیا کرتے ہیں ارفان صاحب سر میں ٹیچر ہوں اس ایم سائنس کالیج میں لیکچرہ ہوں آرے کیا باد ہے کیا پڑھاتے ہیں سر میں اردو پڑھاتا ہوں اوہ کیا باد ہے بہت ساری تعلیہ ہیں ارفان صاحب کے لئے ویلکم سر کول ندیم صاحب ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا کرتے ہیں میڈم میں بھی ٹیچر ہوں اچھا اساتزہ ہے میڈا اور کس کیا پڑھاتے ہیں انگلیش ان اسلامیات انگلیش ان اسلامیات زبادست کیا بات ہے اور داؤد نسار صاحب آپ ایٹی جن ہے نو سر آپ ستونٹ ہے جی ایٹی جن ہے آپ ستونٹ ہے آپ کیا پڑھتے ہیں سر میں سیکنڈیر کے بعد شایری کرتا ہوں سات اور رفتانہ نگاری کرتا ہوں اورے کیا بات ہے بھائی زبادستینوں مہمانوں کے لئے بہت ساری تعلیہیں بہت دیجئے جناب آج کا جو وینہ نے امتیاز کی بائی کے وینہ کے لئے امتیاز پاکستان نمبر ون ریٹیل چین ہے اور سپارکس کے موبائل کا ہینڈ سیٹ ہے رنر اپ کے لئے سپارکس کے ائر بڈز ہیں تھرڈ نمبر کے کنٹسٹنٹ کے لئے آئے شاین ویچ سپارکس یہ ہے وی بھائی حیمانی شان ال ہمارے سارے دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹاک صاحب تشریف فرمائیں چھوٹے ٹاک صاحب تشریف فرمائیں سلام علیکم خیئریہ سے ٹھیک ٹاک باہدان حمزہ صاحب ٹھیک ٹاک ہے ذرا بچے بتا دیں ڈسکس کر کے کہ کونسی ٹیم ہے بچوں کی اگر یہ مونٹر پلیز دیکھ سیں گے یہ نہیں آرہا جناب اے بی سی کونسی ٹیم جیتے گی اے سارے بچوں نے اپنا ووٹ اے کی حق میں دے دیا ہے بڑوں کو کیا لگ رہا ہے بھائی بڑوں کو لگ رہا ہے بی اچھا ایک اور بچے بھی ہیں ان کو بھی اے لگ رہا ہے باقی سب کو لگ رہا ہے کہ بی چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر تین سیگمنٹس ہیں اور پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ بزر راؤنڈ ہے جس میں جب آپ بزر بجائیں گے تو سوال وہی پر رک جائے گا اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے صحیح جواب پر پلس ٹین ہوں گے غلط جواب پر نیگٹیو مارکنگ ہو گئی صحیح جواب پر ہم بھرپور تعلیہ بیا کر آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے جبکہ غلط جواب پر ہم مائنس ٹین کر کے تازیت کریں گے کیسے ٹھیک ہے سر چلیں جنب اے دعا تعلیہ بیا دے مقابلہ کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاس سر یہ تو بتا دیجئے سر میڈم یہ ترتیب کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے یعنی جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو یہ نزول نہیں ترتیب ٹھیک ہے دی تو اس اعتبار سے سب سے پہلی سورہ قرآن کی جس سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ علم بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب ظاہر ہے آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ قرآن کی سورہ بقرا سورہ بقرا آیات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورہ قرآن کریم کی جی سر سورہ کوسر آفکور سورہ کوسر بلکل ٹھیک ہے جواب اگر آپ میں سے کوئی سورہ کوسر سنا دے بی جی میڈم اعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وہ احد سورہ انہا انزل انہا انزل انہا آتینہ کل کوسر فسلی ربی کا ورنہ نشانیہ کول ابتہ ہے اب مجھے مشکل میں ڈال دیا اب کیا کر رہے ہیں وہی موپے تھا میرے ہاں 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 باہی میں بتائیں بھائی آغاز سے غلط کیا ہاں ایک مسئلہ یہ بزر راؤنڈ اس میں سوڑی سختی اس نے کرنے پڑتی کہ جب آپ بزر یعنی آف کورس آتا سب کو ہوگا آپ کو بھی آتا یہ ظاہر ہے لیکن سارا گیم بزر کے جواب بزر بجاتے ہیں تو آپ دوسروں سے جواب دینے کا رائٹ اپنے پاس لے لیتے ہیں اس لئے سختی کرنی پڑتی ہے ہمیں کہ آپ بزر بجا کے غلط جواب دے گے پھر اس کو کریک کرنے تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہے اس لئے میں منس ٹین کرنے اگر جا آپ کو آتی ہے سورہ کاؤسر سوڑی سنائیے لیکن ہمیں منس ٹین کرنے پڑیں گے تازیت کریں گے کوئی بات نہیں اچھا اگر آپ میں سے کوئی سورہ اخلاص سناتے ہیں کس سے پڑتا ہے بین ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن قلو اللہ اللہ قرآن کریم کی تعداد بتانی ہے چار پانچ چھ سات آٹ نو دس کتنی سورتیں ہیں جو سر کیا سوال کا جواب ہے سر میں نے کہا بھزر بجائیں گے تو جواب تو رک جائے گا وہی پہ قرآن پاک کی کتنی سورت تعداد پوچھی آپ نے اب آپ جواب دیں سوال گیس کر کے یہ بھی جواب صحیح ہے لیکن جواب غلط اس لئے ہوگا کہ یہ سوال نہیں تھا اس لئے تازیت کریں گے میں سوال میرا جاری ہے چونکہ اگر بات ہوئی بھزر بجائیں تو باقی کوئی جواب نہیں جو سکتا اس لئے قرآن کریم کی کتنی سورتیں ہیں تعداد کے اعتبار سے جو قل جی چار غلط ہوگی جواب تازیت کیجئے چار قل مشہور ضرور ہے افکور وہ چار قل کا الگ سیٹ لیکن سورتیں پانچ ہیں جن کے شروع میں قل آتا ہے چار قل ہے اور پانچوں سورت کونسا ہے جس کے شروع میں قل آتا ہے جی سر قل یا فائیو فور تری سر آپ نے جو کہ غلط جواب شروع کر دیئے اس نے پھر آپ کا پرام جاری تو نہیں رہ سکتا اس نے تازیت کریں گے منس 10 کریں گے میں آپشنز دیتا ہوں سوال جاری ہے منس 10 ہوں گے سورت باکرا ہے یا سورت جن بی سورت جین سورت جن سیด حیال جو قرآن کریم سورت سورت انکبوت انکبوت یعنی بی س مکڑی مکڑی سید جواب رب جی لیکن سوری اچھا جی چلیں اور یہ بتا دیجئے کہ چلیں ہو گیا اب ہم آتے ہیں کرکٹ کی طرف آتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کرکٹ کی سوالات پوچھ لیتے ہیں اور پیچر کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں لطورہ منایا کہ یہ کیا مسئیبت ہو گئے یہ کہاں سے لیکن خیر ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنس کس نے بنائے ہیں آپشنز دوں گا اگر آپ جواب نہیں بتا سکیں گے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنس کس نے بنائے ہیں سچن ٹنڈول کرنے یا ویرات کولی نے سر سچن ٹنڈول کرنے بالکل صحیح ہے آپ کا جواب پندرہ ہزار نو سو اکیس رنس پندرہ ہزار نو سو اکیس ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنچنیاں کس نے بنائی ہیں آپشنز سچن ٹنڈول کر یا ویرات کولی سچن ٹنڈول کر سچن ٹنڈول کر بالکل صحیح جواب اکاوند سنچریز صحیح اگلا سوال ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ففٹیس کس نے بنائی ہیں آپشن سچن ٹنڈول کر یا ویرات کولی اے سر ویرات کولی ظاہر ہے ہر سوال کا جواب سچن ٹنڈول کر نہیں ہو سکتا لیکن اس کا تھا آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے تازیت کیجئے اوہ یہ بھی سچن ٹنڈول کر رہی تھے اٹھ سٹھٹ ویپٹیس بنائی انہوں نے غلط ہو گیا آپ کا جواب پہلا ٹیسٹ مچ میں آپ شکر دوں گا اگر نہیں بتا سکے تو آپ نے ایئر باتا ہے ایئر ٹھیک ہے پہلا ٹیسٹ مچ کب کھیلا گیا اٹھارہ سو ستتتر یا انیس سو ستتتر بی انیس سو ستتتر انیس ستتتر آپ تو گہرہی تھی میں نے اس پورٹس میں انترس نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہے جواب غلط بتائے آپ نے تازیت کی ہے 147 سی جواب یہ غلط ہو گیا پہلا ٹیسٹ ٹیمہچ کن دو ٹیمہ کے درمیاں کھیلا گیا تھا استرلیہ انگلیند یا انگلیند انڈیا سی جی سر استرلیہ انگلیند ملکش سیہ آپ کا جواب زبردست بھائی کمال ہو گیا تینوں کے نمبرز برابر ہیں دس بس یہی سے بریک پہ جلے آتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ بریک کے بعد کس کا پرام کس انداز سے جاری رہتا ہے یا نہیں رہتا ایک چھوٹے بریک کے بعد ڈبلیو بی بائی ہمانی شان ایل میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خوش آمدیت نئی شکل کیا نکل کر آتی ہے جناب وسیع صاحب کریں گے پہلا سوال سر اچھا اگر یہ سوری اگر کوئی کلام پڑھ رہا ہو تو آپ کلام کی بزر نہ بجائی گا سوال پر بزر بجائی گا پہلے سوال ہو رہا ہو تو آپ بے شک بزر بجا دیجئے سر کوئی سنی کا ہے عرضوں کا سبحان اللہ نہ بندگی میری بندگی ہے واہ واہ اگلی لائن کوئی کمپٹیٹ کریں ہاں زبردست جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے بھائی کیا کہنے ہے بھائی سبحان اللہ کیا کہنے ہے بلکل صحیح جواب اور کیا صورت پڑھا ہے آپ یہ کلام کس ناتھوں کی وجہ شورت بنا فاسیو تین سہر باردی آہ بھائی بتائیں آہ مائک بھائی بتائیں گے کہ غلط ہے آہ 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 نہیں پہلے یہ تو اس کا تو بتاتے ہیں کہ یہ غلط جو ہوا تو صحیح جواب کیا ہے ان کو یہ نہ لگے نا کہ آپ کو بھی نہیں آتا وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس لئے بتاتے ہیں بھائی جواب غلط ہے یہ جواب اب میں آپشن دے رہا ہوں اچھا چیگہ اب یہ سوال جاری ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بھی سوال کرتے ہیں یہ غلط ہو گیا میں آئینا سنو گا جی کاری وحید زفر کاسمی صاحب یا الحاج فرشید احمد مرہم کسنے میں جایا ہے سین ہے جی سر کاری وحید جواب پھر غلط ہے آہ جواب حسیم بھائی نے آتی تباہیاں پھیر دی اور زیرو ٹوینٹی اور زیرو ہو گیا ہے یہ زفر مہمد بھائی مہمد بھائی اچھا شایر کا نام بتا دیں اس کلام کی اور اس میں بھی آپشنز دے ہیں بھائی محمد علی زہوری یا خالد محمود نقشبندی جناب محمد علی زہوری پھر جواب غلط اور جواب پھر غلط ہوگیا بھائی بھائی آپ ہمارے پرگام میں اسی ہے دیں کہ سب کے سکور کارٹس کا بڑا خاند کر دیں واہ 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 جناب محمد بھائی قرآن پاک کی کس صورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے سوری اسین سوری اسین جواب درست ہے آلائٹ جواب درست ٹھیک ہو گیا سوری اسین قرآن پاک کے کن دو پاروں کے درمی بی بائیس وار تیس وار تیس وار جواب درست ہے آلائٹ سوری اسین تیس وار پارے کنام باتا ہے ہاں تیس میں پارے کنام پوچھ رہے ہیں آپشن دیدی جی گا، سر امم یا تسالون ومالیہ جی سکیڈ وار کن جواب درست ہے آلائٹ چالیس پہ پہتکی ہے پاسپین بی ای دس پہ ہی کھڑے ہیں آپ مینس ٹین پہ جلے گا ہے جناب موازن بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکر واہ اس سورت کے پہلی آیت ہمیں بتا دیکھ کس سورے کی پہلی آیت کی تلاوت ہوئی جی مرد جواب درست ہے کیا مرد ہے اور یہ سورے رب نشرا قرآن کے کون سے پارے میں سر تیسوے پارے میں تیسوے پارے میں تیسوے پارے میں جواب درست ہے آل رائٹ ٹھیک ہے تیسوے پارے کا نام جواب درست ہے و رفعنا لکا ذکر یعنی اس کا مطلب کیا اس کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے مفہوم بھی بیش ہے کہ اگزیک نہ ہو ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا و رفعنا علیہ کا ذکر کہہ سکتے ہیں ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا لیکن ٹھیک مان سکتے ہیں ٹھیک ہے جواب آل رائٹ جواب درست ٹھیک ہے جناب زوے بھائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اگلی امیسی روبرٹ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جواب درست ہے کیا بات ہے بھائی زبردست اس کلام کے شاعر کا نام بتا سکیں ہاں جی احمد عزا خان برائل برحمت اللہ زواب درست ارے واہ زبردست سو جو صورتحال میں نے دس 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 پہ چھوڑی تھی ہمارے ناد خان حضرات کے بعد ابھی ہو گئی چالیس ستر اور مائنس دس ٹھیک ہو گیا شیر سنیے اگر اگلی لائن بتا سکیں اس کی تو بزر بجائے گا میں خاموش ہو جاؤں گا ورنہ میں اس کا اگلا سوال پوچھ لوں گا قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمن کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا یہ کن کے شاعری ہے قائم چاند پوری جی سر شاعر پوچھ رہے ہیں جی 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 قائم چاند پوری کیا بات ہے بلکل سہی ہے بھائی زبردست واہ 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 آر رائیٹ کمال ہے میں پڑھتا ہوں اگر آپ اگلی لائن پڑھ سکیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ اب تک دلِ خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں یہ آخری شمے بھی بجھانے کے لیے آ کچھ تو میرے پندارِ محبت کا بھرم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ رنجش ہی صحیح بزر آپ کا بجھا ہے بھی کہاں آواز نہیں ہے لیکن بزر بجھا دیا تو رنجش ہی صحیح دلی دکانے کے لیے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ہو گئے فراس صاحب کے اشار ہیں یا جون ایلیا کے یہ دو میرے پڑھیں جی سر احمد فراس احمد فراس صاحب کے اشار ہیں بالکل صحیح ہے آپ کا جواب آر آئیٹ سر ذرا اپنی سکریز کی طرف دیکھئے گا ایک ویڈیو دیکھئے سوال کر دیں دکھائیے گا ویڈیو یہ تو میں آ رہا ہوں ویڈیو میں پھر میں آ رہا ہوں نوٹسہ بھی کیا آ رہا ہے یہ پھر میں آرے میں کیسے آگے آب آگے آواز سنائیے گا وہ سات بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیدیز ایک بار پھر سنا دیں چونکہ آواز نہیں آ پا ایک بار پھر بلے کر جی سنیے گا ان کے بغیر فچلے بہارا بھی برگریز وہ سات بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیدیز رائیڈ کون ہے یہ کون پڑھ رہا ہے بی نے بجایا چونکہ ان کی آواز نہیں آری لیکن بزر بی نے ہے ہاں جی جی بتائیے کون ہے آپ بزر بجا دی آپ نے کیسے آپشن دے سکتا ہوں میں اب سر یہ انشاءاللہ ان کی منس 10 ہوں گے میرا خیال ہے ہاں جی تو کم آرنے پرشاہ اب تو چونکہ جواب نہیں بھی دیا تو منس 10 ہوں گے سوال جاری ہے اگر آپ کہیں گے آپ شن سی جی سر انور مکسود ہاں 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 ہوتا ہے ایک نکتے نے مہرم سے مجرم آپ کو دو نکتوں منس 10 منس 20 یہ مسعود کو آپ نے مقسود کہہ دیا دو نکتے جو لگے ہیں سر یہ غلط ہو گیا یہ انور مسعود صاحب ہیں تو آپ کو جواب آتا تھا لیکن یہ اتنے متحرک تھے کہ انہوں نے خود ہی اپنے منس 10 منس 10 کرو آپ کے لئے اچھا ہی ہوا یہ اچھا ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا فارسی کا غالباً فارسی کہی ان کے بغیر فسد بہاراں بھی برگریز 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 یعنی فسد بہاراں بھی برگریز برگریز یعنی برف یا برگریز یعنی خیزان کا موسم سر خیزان کا موسم خیزان کا موسم بالکل صحیح آپ کا جواب آل رائی زمان یہ انور مسعود صاحب کے یہ جو یہاں ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں کس نے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں دکھر صاحب 70 80 and minus 20 دیکھے ہیں صورت 100 بیٹھے ہیں ایک سوال پیچھے ہیں کیا ہماری ٹیم ایک سوال پیچھے ہیں لیکن ایک سوال پیچھے ہیں یہ بات ہے مقابلہ اچھا چل رہا ہے کیا لگ رہا ہے جی جے کیا آپ کی ٹیم بی جی آپ اے ٹیم کو چھوڑے دی بچوں نے اپنا مائنڈ بدل لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید بی ٹیم جیت جائے گی چلے بس آخری ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد بڑھیں گے اگلے راؤنڈ کی جانے دکھائیے گئے جنات ویڈیو ایک اور اچھا یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیے کابینہ کا پہلا آزادی کے بعد قائد آزم کے پاس کون سا عوضہ تھا سر گورنر جنرل گورنر جنرل بلکل صحیح ہے اسی اور اسی سے برابر ہو گیا مقابلہ پاکستان کی تاریخ میں چار گورنر جنرل آیا چودہ چار یا چودہ سر یہ نے مجھے نا چار بلکل صحیح جواب آرائیٹ صحیح ہے اوکے اس ویڈیو میں ایک صاحب تھے جو جھنڈا لہرہ رہے تھے پاکستان کا وہ کون تھے سر لیاقت علی خان لیاقت علی خان تے بلکل صحیح جواب سنسری مکمل ہو گئی ہے پارٹسپنٹ اے کی اور آخری سوال پہلے راؤنڈ کا آزادی کے بعد لیاقت علی خان نے کون سا عوضہ سنبھالا تھا اے یا بی اے اے کہہ رہے ہیں اے کہہ رہی ہیں اے یہ نا بھائی جی وزیر آزم وزیر آزم تھے افکورس بالکل صحیح جواب بھائی کیا بات ہے ڈاک شاہب ٹیم اے نے جو ہے وہ کم بیک کر لیا ہے اور بہت اچھے انداز سے کم بیک کیا ہے اس لیے میں نے پھر کیا بولا تھا آپ نے یہی بولا تھا جو ہوا ہے بھائی زبردست سے تو کمالی ہو گیا میں نے جو یہ بولا تھا کہ ٹیم بی جی تے گی اب مجھے لگ نہیں نہیں مجھے لگ نہیں کہ اس راؤنڈ کے آخر تک کیونکہ یہ راؤنڈ تو بیسی ختم ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیں ہم بڑھتے ہیں ایک سو دس اسی اور منت بیس کے بعد یہی سے ہم چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے جانے تصاویر دکھائیں گے آپ تینوں کو بزر کا چکر ختم ہے نیگٹیب مارکنگ کا چکر بھی ختم ہے پہلی تین تصاویر سر آپ کو دکھائیں گے پارٹسمنٹ سی کو صحیح جواب پہ پلس ٹین ہے غلط جواب پہ نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے کچھ ہم ہنٹس بھی دے دیں گے آپ کو تاکہ ذرا سی آسانی بھی رہے دکھائیے گا پارٹسمنٹ سی کو ان کی پہلی تصویر کہ یہ کون ہیں ہاں جی یہ کون ہیں ایکس ایکس ارے ایکس وہی جو وی پی این میں نہیں چلا رہے آج کل ہم لوگ ٹویٹر اس کے خرید لیا ہے انہوں نے دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں امیر ترین آدمیوں میں سے ایکیں کہہ لیں ایسے نام شروع ہوتا ہے فائف فور تھری ٹو ون ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون ہے مائک درب ہے مائک کھولیے نا ایلان مسک ایلان مسک کیا بات ہے بھائی بالکل سیئے جواب ایلان مسکس کی اس وقت کی مالیت اس سیگمنٹ سے پہلے ہم نے چیک کی وہ منٹ با منٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے ون نائنٹی سکس پوائنٹ تھری بلین ڈالرز اے ون نائنٹی سکس پوائنٹ تھری بلین ڈالرز آئی ایم ایف کا ایک وفت کل رات پاکستان پہنچنا تھا تاکہ مزاکرات ہو پھر اس پہ عمل ہو پھر ہم یہ کریں پھر ہم وہ کریں سیپ کریں تو وہ ہمیں دیں گے ون بلین ڈالر ایلون مسکی مالیت ون نائنٹی سکس بلین آگے بڑے یہ کون صاحب ہمیں اگلے دکھائیں ہاں جی یہ کراچی میں ہے اور بیریسٹر ہے ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا فوزیہ وہاب صاحب اپڑی زبردست شخصیت سو اف کورس ان کے نام کے آخر میں بھی وہاب آتا ہے آپ کی رائش سر کراچی کی ہے چیچہ وطنی پنجاب چیچہ وطنی اچھا یعنی آپ وہاں پیدا ہوئے اور کراچی رہتے ہیں آئے ہی ماں سے نہیں میں وہاں سے آئے شو کے لیے اچھا کراچی کے میور ہے صحیح ہے فائیف فور تری ٹھو ون آم نہیں یہ ہے مرتضا وہاب صاحب ٹھیک ہے اور آخری تصویر تکھائیے گا کرکٹر ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ بلکل صحیح زبردار اگلی تین تصاویر آپ کو دکھائیں پارٹسمنٹ بی کو اتنی ناراض کی جائے کیوں دیکھ رہی ہیں مابید اور تصاویر دکھائی بھی نہیں میں نے دکھائیں ہوئی دکھائیں یہ کون ہیں مارک زکربرگ مارک زکربرگ بلکل صحیح جواب فاؤنڈر فیس بک اونر آف واتس اپ اونر آف انسٹاگرام ان کی مالیت ہے ایک سو پچھتر بلین ڈالرز اچھا جی اگلی تصویر کس کی ہے یہ بھی کراچی کے میئر رہے ہیں نعمت اللہ خان بلکل صحیح جواب آرائی اوکے اور آخری تصویر کس کی ہے یہ پھر ایک کرکٹر ہیں اور یہ کون ہیں انگلینڈ کے کرکٹر ہیں اور آپ نے تو کہتا آپ کرکٹر سے کوئی جز بھی نہیں ہے پتہ آپ کو فائیف فور ان کے نام کے آخر میں علی آتا ہے بیسے تھری ٹو کون ہے مون ہے کوئی بھی نہیں ہے کون ہے مہین علی مہین علی ہے آپ کے سو اور آپ کے ایک سو دس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پارچمنٹ ایک کو دکھاتے ہیں تین تساویر جلدی سے دکھائیے گا پہلی تصویر سر یہ کون ہے جیف بیزوز بلکو صحیح ہے فاؤنڈر ایمیزون جیف بیزوز ون نائنٹی پوائنٹ سیون بلین ڈالر یہ پچھلی تین تصویروں جو ہم نے آدمی دکھائے ہیں یہ ملا کے تقریبا کوئی چھے سو ارب ڈالر کے مالک ہیں چھے سو ارب ڈالر کے مالک ہیں ہم ایک سال میں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں پورا پاکستان مل کے وہ بائیس ارب ڈالر ہے اگلی جسٹی دکھائیں یہ بھی میر ہے اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ وہ گئیں گے کدھر لے آیا آدمی ہمیں جواب نہیں دینا میرے سوال کا کیا کمال کر رہے ہیں سر فائیو واقعا کمال کر رہے ہیں فور واقعا کمال ہی کمال کر رہے ہیں تھری ٹو ون اور ون اور ٹائم ختم ہو گیا کون ہے آپ کو نہیں پتا آپ پتا ہے نا کیا نام ہے بھائیو سید مصطفیٰ کمال سید مصطفیٰ کمال صاحب صاحب ایک نازم کراچی سر باپسی میں ذرا دیکھتے میں جائے گا نہیں روڈ خراب ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں گاڑی میں آخری تصریر دکھائیے گا کس کی ہے کرکٹر ان کے نام کے آخر میں خواجہ آتا ہے فائف فور ٹھری ٹو یہ ہیں اسمان خواجہ اوکے سو اب صورتحال اور دلچسپ ہو گئی ہے مائنس ٹین ہنڈر اور ون ٹوئنٹی ایک ایک منٹ ہے تینوں کے پاس آپ دیکھتے ہیں اس پہ ہو جائے گا فیستہ آپ صرف دو سوالات پیچھے ان سے یعنی کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور کوئی بھی ہار سکتا ہے لیکن میں نے سر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا ذرا مشکل لگ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت ذرا بذر دور سے بجا دیجئے گا ایک منٹ مکمل ہو جائے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے سر اب فیرون کے وزیر کا نام سامری یا حامان حامان ٹھیک اللہ نے فیرون اور اس کی فوج کو کس طرح حلا کیا زمین میں دھسا کے پانی میں غرق کر کے پانی میں غرق کر ٹھیک کیوبا فیڈل کاسٹر ہے یا ڈاکٹر مہاتر ٹوڈ سیکنڈ جواب فیڈل کاسٹروں یا مہاتیر بہاتی مہاتی غلط ہو گیا ویلچیئر کس نے اجات کی نیوٹن یا سٹیفن نیوٹن غلط سرزلینڈ کا دارال حکومت جنیوہ یا برن برگ ٹھیک نمل یونیورسٹی 1969 یا 2009 1969 ٹھیک کونسا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے افغانستان فلسطین ٹھیک غزوہ بدر سترہ رمضان ستائیس رمضان ستائیس رمضان غلط قرآن مجید نے کس رات کو ہزار راتوں سے بہتر قرار دیا شب برات شب قدر شب قدر ٹھیک حضرت نو تقریباً کتنے عرصے تت تبلیغ کی ڈھائی سو سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال ٹھیک حضرت موسیٰ کی قوم جس آدمی نے بچھڑا بنایا حامان یا سامری سامری ٹھیک سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ منافقون یا سورہ برات سورہ منافقون ٹھیک سورہ منافقون نہیں غلط ہو گیا جواب سورہ برات ہے چلے اوکے اب مقابلہ آپ دونوں کے درمیان ہی ہے یا آپ جیتیں گے یا آپ جیتیں گے آپ سے کرلوں سر سوال میں اجازت ہے میں سے کرلوں آپ سے کرلوں اجازت ہے چلے پارٹسمنٹ بھی سے کرتے ہیں پہلے سوالات ایک منٹ کے اور آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے میڈم اب اصحاب قحف تقریباً تین سو نو سال یا تین ہزار سال تین ہزار سال غلط قرآن کریم قوم شویب کس گناہ میں ناب طول میں کمی یا منافق ہوری ناب طول میں کمی تھی اسٹرالوجی علم ریاضی ہے علم نجوم علم نجوم تھی عربی میں نماز سوم یا صلاح صلاح تھی چار قل پہلے پارے میں یا تیسویں تیسویں تھی پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ پورٹ قاسم یا منوڑا پورٹ قاسم تھی پاکستان میں سب سے پہلے سوی جیس چھٹا یا سوی سوی تھی پاکستان کے قومی شاعر غالب یا اقبال اقبال تھی قرآن میں کس کے گھر کو کمزور گھر چیوٹی کا یا مکڑی کا مکڑی تھی قرآن میں کس قصے کو بہترین قصہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام تھی قرآن میں حج کے اعلان کا حکم ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ حضرت عبرہیم علیہ السلام تھی سب سے سست رفتار جانور ان دو میں سے مگرمچ یا گھونگا مگرمچ غلط فیس بک کا ہیڈ کوارٹر نیو زیلینڈ یا کیلیفورنیا کیلیفورنیا تھی اینک کس ملکی اعجاد ہے اٹلی یا چین اٹلی تھی اپ کا جواب اچھا کھیل ہے آپ نے اچھا کھیل ہے آپ نے اوکے سر اب آپ نے کچھ سوالات کے صحیح جواب آپ دینے ہیں میرا مسور ہے کہ آپ جنتی میں جائے گا کہ کتنے سوالات کے صحیح جواب دینے وڑنا اور ٹائم ویسٹ ہوگا آپ جوابات دیتے جائے گا آخر میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ پرام آپ جیتے ہیں یا یہ کوئی اس کا مقابلہ آپ نے جیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پارٹسپمنٹ ایک اے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے سر آم اب سرینگر کس دریا کے کنار ہے جیلم یا کراچی سری لنگ جیلم ٹھیک اٹلین و انیسوے گیارہ میں سری لنگا میں حملہ کیا لیبیا میں لیبیا میں ٹھیک اللہمہ اکبال کی کتاب اسرار خودی فارسی میں ہے یا انگریزی میں فارسی میں ہے ٹھیک قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ تیسوے پارے میں ہے یا انتیسوے تیسوے پارے میں ہے ٹھیک کس سورے میں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی سورہ تکاسر فٹبال ٹھیک کوئیت نے آزادی حاصل کی 1961 یا 2001 1961 ٹھیک سنٹرل ایشیا کا سب سے بڑا ملک کازکستان ان دو میں سے یا نپال کازکستان ٹھیک مکلی کا قبرستان کے پی کے میں ہے یا سندھ میں سندھ میں ٹھیک مغل بادشاہ بابر کہاں دفن ہے کابل یا عراق آہ کابل میں ٹھیک وستی ایشیا میں سب سے گہرا مقام کیسپین سی ہے یلو سی آہ یا یلو سی غلط چین کا سب سے بڑا سنتی شہر شنگھائی ہے یا واشنگٹن ڈی سی شنگھائی ٹھیک ہے آپ کا جواب آپ نے اتنا اچھا کھیل ہے یہ راون میں تسلو کیوں ہو گیا آپ اتنا اچھا کھیل رہے تھے تو اس راون میں آپ نے اپنی رفتار جوابات آپ کو ہاتے تھے لیکن آپ you're taking your time پھر جواب دے تھے پریشر میں ہوتا ہے سر پریشر میں ٹائم لے رہا تھا کہ غلط آپ مجھے سر نا کہیں آپ استاد ہیں تو آپ سر ہے آپ سب لوگ بہت کابل احتلاب ہیں تو کیا ہو آپ کے خیال میں کوئی اندازہ نہیں ہے جید گیا جید گیا کیونکہ جب آپ بتا رہے تھے تو باجی کی نظر تو وہیں ٹیو پہ نمبر کتنے ہوئے یہ بتاؤ آپ کے نمبر ہے ستر آپ کے نمبر ہے دو سو بیس اور آپ کے نمبر ہیں دو سو چالیس پارٹس میں نے آج کا مقابلہ جیتا زبردست بچوں کو بہت بہت مبارک ہو کیا بات ہے بچے چھا گئے ہیں اور بچوں نے سارے جوابات یعنی بچوں کی ساری ٹیم سیلیکشن سارے بچوں کی آج بلکل صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا سو آج کے پارٹسمنٹیں سر آپ کے پاس نام بتایا تھا ارفان احمد ارفان احمد صاحب ارفان احمد صاحب امتیاس کی بائک جیتے ہیں پاکستان نمبر ون ریٹیل چین امتیاس بہت ساری تعلیہ ارفان صاحب کے لیے سپارس کا موبائل ہنڈ سیٹ رنر اپ کے لیے اور سپارس کے ایڈ بٹس ہیں تھرڈ کنٹسٹنٹ کے لیے آئی شاین و سپار تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ بہت اچھا مقابلہ ہوا آپ تھوڑا سا لکس نے ساتھ نہیں دیا آپ کا لیکن آپ نے تو بہت ہی اچھا کھیلا آخر در کوئی مسنا نہیں ہے یہ تو ایسے کوئی قابلیت جانچنے کا کوئی پہمانہ نہیں ہے یہ ایسے بزرگ درہ ہسی مزاق میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھا وقت گزر جائے 220 نمبر آپ کے 240 آپ کے بہت ساری تعلیم میں رست کریں گے زبادت بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں